انتا نور اللہ فجران جئتا بعد العسری عسران ربنا علاکہ قادرت یا امام الانفیر اسلام علیکم میری پیاری پیاری سائلیکم میری پیاری سلام اور میری نانے والی سائلیوں کو خوش آمدید میری جتنی میری نانے والی سائلیوں سب کا بہت بہت شکریہ اور جو پرانی ہیں ان کا تو شکریہ شکریہ تو آپ سب کو جمعہ مبارک ویسے جمعہ والی دن میں اداس ہو گئی ہوں اور وہ کیوں ہوئی ہوں کیونکہ میں سمجھدار ہو گئی سمجھداری کس بات کیا گئی وہ میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھرس ڈے کی افتاری اور فرائی ڈے کی سہری ٹرائپوڈ انتظار کر رہا ہے اپنے موبائل کا میں نے دال کے دھائی بلے جو ہے رضا کے لیے نکال کے رکھ لیں اب دیکھیں یہ اتنی آسانی ہو گئی کیونکہ رضا صرف دو دائل کے دھائی بلے کھاتے ہیں ہمیں روز انا دال پیچھتی تو کتنے مشکل ہوتی اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں بیسن کے سادے دھائی بلے جو کہ بچے شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بات تو بڑے ہو چکے ہیں لیکن ابھی کنزا بہت چھوٹی سی ہیں پھر بھی ماشاءاللہ وہ پورے روزے رکھتی ہیں اور اس سال بھی ماشاءاللہ سے ابھی تک پورے روزے جا رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کنزا کی پسند کی ہر ایک چیز بنا سکوں تو بس یہاں پر میں بنا رہی تھی دھائی بلے اور اس کو دھائی بلے کہتے ہیں یا دھائی بلے آپ لوگوں کو کمنٹ سوکس میں ضرور بتائیں اور یہ رضا کے دھائی بلے بن چکے ہیں ہمارے دھائی بلے بننے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہی ہیں میں فرائے کر رہی ہوں زیادہ چیزیں نا زائے چلی جاتی ہیں یہاں پر آلو کے پکوڑے بننا تو مست ہیں آلو کے پکوڑے نہ ہو تو ہمارا افتاری کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہماری فیملی کے دھائی بلے ہیں اس میں پاپری اور ابھی چٹنی مسالہ سب شامل ہوگا شامل کر دوں گی میں افتاری کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے تو یہ لگاتی جاؤں میں دودھ بھی آ گیا ہے تو دودھ کو خریج میں لگ دوں ابھی ایک ہاتھ سے شوٹنگ کرنا اور ایک ہاتھ سے کھانا پکانا ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن بہت مشکل ہے اگر آپ افتاری اپنی آدھے گھنٹے پہلے شروع کرتے ہیں تو ہم بلوگرز کو ایک گھنٹے پہلے شروع کرنے پڑتی ہیں پی اتنا کچھ بچ جاتا ہے روز آنا اسی وجہ سے میں رات کا کھانا نہیں پکاتی پھر یہی میں ان کو ختم کرواتی ہوں بولتی ہوں یہی خواہو اور اسی سے پیٹ بھرو اور سہری جو اینہ میں جلدی کروا دیتی تمام معاملات روز ہو گئے ہیں دل کی ارمان آنسوں میں بھین گئے تھے کیا سوچا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا یہاں پر تو بس سارے آنسوں میرے اتنے آنسوں نکلے کہ بس میں نے سوچا آج تو سہری بہت ہی منزے دار مرانی مجھے جب زیادہ غصہ آتا ہے نا تو میں کھانے میں بہت اچھی چیزیں بناتی ہوں تاکہ میرا غصہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور گھر کا ماہول جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے آج جو ہے حلوہ پوری اور پرانٹھی مزیدار سے کرسپی سے تیار کر لیے اپنے موڑ کو اچھا کرنے کے لیے یہ میری ایک ٹرک ہے آپ لوگ بھی آزما کے دیکھیں کیا پتا آپ کے بھی کام آجائیں ویسے میں آج فرائیڈے کو اداس کیوں ہوں یہ بھی میری ذات بتا دیتی ہوں کیونکہ میں سمجھدار ہو گئی ہوں پہلے میں جب بچی تھی میرے میں اکل نہیں تھی تو میں سوچتی تھی واؤ فرائیڈے آ گیا لیکن میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ فرائیڈے آ گیا اس کا مطلب اگلا فرائیڈے تیسرا فرائیڈے چونتا فرائیڈے ختم الویدہ جمعہ تو یہ چیز جو ہے اب دل کو چھو جاتی ہے اگدم سے جب فرائیڈے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں اللہ ایک ہفتہ گزر گیا ایک ہفتہ میں میں نے کیا عبادت کی کیا میں نے کیا کیا میں نے حاصل کیا کیا میں نے کھو دیا تو یہ ساری بات ہے جب میں سوچتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے تو میں سمجھدار ہو گئی ہوں ہم میں بچی نہیں رہی میں بڑی ہو گئی ہوں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ میں بردے جب ہوتی تھی بہت ایکسائیٹیڈ ہوتی تھی واو میری بردے ہیں بردے ہیں لیکن اب سوچتی ہوں کہ نہیں آر ایک سال ضائع ہو گیا ایک سال کم ہو گیا میں نے کیا حاصل کیا کیا ہویا کیا پایا تو بس انسان جو ہے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو سوچتا ہے سمجھتا ہے ہر انسان کا سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ جو ہوتا ہے الگ ہوتا ہے تو میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ عمران کھان آئے گا تو بہت اچھا کچھ ہو جائے گا فلانہ ہوگا نمکانہ ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے جو نیا پریزیڈنٹ آئے تو اس کے آنے کے بعد ہمارا انشاءاللہ کچھ بہتری آجائے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے ہمیشہ اپنے بندوں کے لئے اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے تو انشاءاللہ میری پوری امید ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر کرے ویسے اللہ نے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ان کو حکمران بھی ویسے ہی ملتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی بہتر بنانا پڑے گا ورنہ اگر ہم خود بہتر نہیں ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی کبھی اچھے نہیں بن سکتے تو ہمیں خود کو جو ہے چوری اور جھوٹ بولنا اور کسی کو دھوکہ دینا گیبت کرنا یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تب ہی جا کے ہم جو ہے اچھے حکمران بھی حاصل کر پائیں گے تو یہاں پر میں نے جو ہے آٹا گون لیا تھا اچھا آٹا گونتے ہوئے میں نے اس میں گھی شامل کیا ہے اور نیم گرم دودھ کے اندر میں نے چینی شامل کر دیتی نمک شامل کر دیا تھا اس کو ڈیزولف کر لیا تھا اور ایک عدد انڈا شامل کیا ہے اس سے آپ آٹا گون دیں آپ دیکھئے گا آپ کی جو پرناتھے ہیں وہ بس بھائی بزار والوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اچھا میں نے یہاں پر چنے کی اور حلوے کی ریسپی کیوں نہیں بتائی کیونکہ یار میں اتنی بار یہ ریسپی دے چکی ہوں کہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ میرا سر بھار دیتے ہیں کہ آپ کی کیا ہے ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیوں کر رہی ہو تو کچھ نیا بتایا کرو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں نیا بتاؤں کہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور میں میچور ہو گئی ہوں اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ فرائیڈے آیا ہے بہت اچھی بات ہے فرائیڈے والے دن خوب عبادت کریں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور خوب اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر جو یہ کام نہیں کر رہا اور فرائیڈے کو صرف مبارک 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 کہہ کے گزار دے گا تو سوچو کہ کتنا ہم نے اچھے لمحات کو گوا دیا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ پکار رہا تھا اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی شخص ہے کوئی بندہ جو مجھ سے چاہتا ہے کچھ مانگنا تو مانگو بھائی دھیر ساتھی چیزیں مانگ لو جو مانگنا ہے مانگو لیکن سب سے پہلے مانگنا ایمان ایمان ہوگا تو سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرمائے آمین سم آمین اور میں یہاں پر بنا رہی تھی کرسپی سے پرنانٹھے اور وہ پرنانٹھے کیسے بنیں گے کہ اس کو لمبا چوڑا بیلا جس طرح چاہیں جس شیب میں چاہیں آپ اس کو بیلیں اور اس کے بعد اس کو گھی لگائیں اس کے پاس تھوڑا سا جو ہے آٹا ڈس کر دیں پھر اس کو جس طرح ہمیں بتا رہی ہوں نا اسی طریقے سے فولڈ کیجئے گا مطلب وہ نہیں کرتے تھے ہم چائنیز پنکھا بناتے تھے سکول میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ سیدھا الٹا سیدھا اس طرح کر کے پیپر کو موڑتے اور پھر وہ چائنیز فین بن جاتا ہمارا پھر ہم ہوا کرتے تھے تو بلکل اسی طریقے سے کرنے کے بعد اس کو صرف فولڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارے پیڑے تیار ہیں اس طرح کر کے آپ سارے پیڑے اپنے تیار کر لیں اور پھر اس کو رکھ دیں دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد جائے کہ اس کو دوبارہ سے بے لیں اور پھر آپ کے بنائیں کرسپی سے مزیدار سے پر رکھیں اچھا یہاں پر گرم گرم چائے بھی میں نے بنانے کے لیے رکھ دی تھی کیونکہ چائے کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہے رضا کی چائے میں بناتی ہوں لیکن صرف جو ہے رضا کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چائے میں رکھ دیتی ہوں بنانے کے لیے جتنی دیر میں میں پرناچہ بناوں گی اتنی دیر میں رضا چائے نکال لیں گے اور پھر ہم لوگ انجائے کریں گے ہمارا سہری اور واقعی میں یقین مانے آپ ہمارا جتنا موڈ خراب ہوا تھا یہ نیوز سننے کے بعد اتنا ہی رضا کا موڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اچھا ہو گیا اب تو بھئی ڈر بھی بہت لگتا ہے کیونکہ بہت امیدیں مان لی تھی میں نے کہ نہیں بھائی عمران خان نے جو بول کروائی یہ وہ تو وکٹی اڑھائے گی گلی اڑھائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو گلی نہیں اڑی نا تو اس وجہ سے تھوڑی سی اداس میں ہو گئی ہوں اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح اس کے لیئرنگ نکل رہی ہے اور کس طرح پرانٹھے بنے ہیں اور اس کو توڑ کے بھی میں دکھا رہی تھی جو لوگ کہتے تھے مہرین تم اچھا پرانٹھا نہیں بناتی دیکھ لو آنکھیں کھول کھول کے دیکھو کہ مہرین جو چاہے وہ کام کر سکتی ہے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا ہر کام انسان کر سکتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ایک خاص پارٹ بھی آنے والا ہے اور وہ خاص پارٹ کیا ہے جمعہ کی مبارک دن کے پر میں نے ایک خوبصورت سی نات وہ میرے بھتیجے سے مطلب میرے جو دیور کا بیٹر ہیں کنیف اس سے میں نے پڑھوائی تھی اور وہ میں نے لاسٹ میں ایڈ کی ہے آپ لوگوں کو ضرور بتانا ہے کہ کنیف کی نات آپ کو کیسی لگی اور ماشاء اللہ سے نات تو ہوتی خوبصورت ہے لیکن کنیف نے جس انداز سے اس کو ادا کیا ہے وہ آپ لوگوں کو انداز کیسا لگا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو مجھے کمنٹ ساکس میں ضرور بتائیے گا میں ملتی ہوں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک لے اپنا خاص خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا پلیز 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 جتنا ہو سکے عبادت میں ٹائم گزاریں توبہ کریں استقفار پڑھیں دروش شریف پڑھیں کسی کی گیبت نہ کریں کسی کے بارے میں بھی برا نہ سوچیں اور جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا امید اچھی رکھیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ